صرف سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کو لیٹچرٹلی میں کریں عوض باللہ و شدانے جیوے سلام رکھو مرحبی حاضرین محفل پر بھی شکریہ بہترین ایسلام آدمار کونسل ایک تو چونکہ ٹائم آپ کو انٹرویو کا بھی ہے مختصرا میں آپ کو بیسک چیزیں جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہم ہماری کوشش بھی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ لیکچرز کی سیریز جو ہے وہ کانٹیلیو رکھیں گے آپ لوگوں سے بھی دوقت ہو ہے کہ وہ آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہی ہے کہ آپ ہم جوٹیشل اکیڈمی کے ساتھ اور شریع انڈاو یہ جو شریع اکیڈمی ہے ہمارے انٹرنیشل اسلامی جنورسٹی کے اس کے ساتھ بھی ہم کریں گے ایک دو دن کے بعد جو میری میٹنگ ہے انشاءاللہ پریزنٹ صاحب کے ساتھ جو اسلامی جنورسٹی کے ہیں تو یہ ہم کانٹیلیوز لی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور آپ لوگ جو ہے وہ اس سے مستفید ہوئی ہے گا میں بہت سی باتیں علیم صاحب نے بیسک چیزیں بتائی ہیں ٹکل ایتھکس کے حوالے سے پروفیشن کے حوالے سے کیونکہ آپ کا انٹرویو بھی ہے اور وقالت کے حوالے سے چند میں پریکٹیکل چیزیں جو ہے وہ بتانا اس کے علاوہ ہمیں زندگی میں بہت سے موقع ملیں گے کہ ہم یہ ڈیڈیل سے لیکچرز جو ہے وہ یہاں ڈیلیور کریں گے بارز کے اندر بھی اور بارز کے اندر بھی ریسنٹلی میں نے یہ ڈسٹک بارز کے اندر ایک سیریز چال رہی تھی اور میں لینڈ ریویو کے حوالے سے میں نے ایک چار پانچ لیکچرز ہوئے ہیں آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھے ہوں گے یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے دیکھ سے یہاں موجود ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اس پروفیشن میں آئے ہیں اور نیکسٹ آپ کو ایکسپیرینس ہوگا ٹریکٹیکلی کچھ چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے وکیر جب آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے وہ ایک امیج لے کر آتا ہے کہ میرا وقیل جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے اور ہر لحاظ سے اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہیں اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ ایک وقیل تب ہی اپنے کیس جو ہے وہ پروپرلی کنڈک کر سکتا ہے اور اس کیس کو کامیاب کر بنا سکتا ہے جب اس کا نالج اس کی کرپ دوسرے سے زیادہ ہو اور جو ایویڈنس آتی ہے اس ایویڈنس میں بھی جب آپ کراس ایگزامن کرتے ہیں کسی ویڈرس پہ تو آپ دیکھیں کہ وہ ویڈرس کون ہے اور اس ویڈرس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کے مطابق تیاری کرنی ہے کہ کراس ایگزامن جو آپ نے کر رہا ہے وہ اس فیلڈ کا جو شخص ہے اس فیلڈ کا آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ نے ڈاکٹر پہ کراس ایگزامن کرنا ہے تو آپ کو اس کا نالج ہونا چاہیے وہ جتنے بھی میڈیکلز کی ٹرنز ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو پتا ہونی چاہیے اور پھر آپ کو تیاری کر کے جائیں گے کہ وہ ڈاکٹر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو کیسے آپ نے شیپ کرنا ہے اسی طریقے سے ایک کانٹریکٹر ہے اسے کوئی ٹھیکہ لیا ہے اب اس کا ایک بیلڈنگ کا ڈسپیوٹ ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کانٹریکٹر جو ہے وہ ویٹنس باکس میں آرہا اور میں نے اس پہ کروس اگزامن کر رہا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ایک ٹھیکے دار ہے کانٹریکٹر ہے تو وہ اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ آپ کیسے کانٹریکٹ کرتا ہے اور بیلڈنگ کیسے بناتا ہے اور اس کی میٹیریل کی ریشو کیسے ہوتی ہے اور پہلے جو ہے پلند لیول پہ کیا پوزیشن ہوتی ہے پھر روف لیول پہ کیا پوزیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد کی جو پوزیشن ہے وہ پھر کانٹریکٹ کس طریقے سے کیے جاتے ہیں اور کتنے سٹیپس پہ جا کر کیے جاتے ہیں اس طرح کسی بھی فیلڈ کا کوئی بھی شخص ہے وہ کیونکہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ آپ کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ اس سے بہتر ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے جب آپ کے پاس کیس آتا ہے تو آپ نے اس کیس کو دیکھنا ہے کہ کلائنٹ آتا ہے وہ آپ کو ایک زبانی کہانی بتاتا ہے اور آپ کو ڈاکومنٹ دیتا ہے کہ وکیل صاحب یہ میرا کیس ہے تو پہلے تو آپ کو ڈاکومنٹس پڑھنے آتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈاکومنٹ جو مجھے دے رہا ہے یہ ڈاکومنٹ کیا چیز ہے یہ سیڈ ڈیڈ ہے ریجسٹری ہے یہ میٹیشن ہے یہ کانٹریکٹ ایگریمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایف آئی آر ہے کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے تو اس ڈاکومنٹ کے بیسک لوگ کو پتہ ہونا چاہیے اور پھر اس ڈاکومنٹ کو پڑھنا پتہ ہونا چاہیے آپ اب آپ کے پاس جب وہ ڈاکومنٹ لے کر آتا ہے اور آپ کو اپنی کہانی سناتا ہے تو آپ کو وہ اپنا کیس بتا رہا ہوتا ہے اپنی کہانی سنا رہا ہوتا ہے لیکن آپ کے ذہن میں جو فوری طور پر چیزیں آنی چاہیے وہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ذہن میں آنی چاہیے سب سے پہلے جورسٹکشن آف دی کورٹ کہ یہ کس کہاں پہ فائد ہوگا کس کورٹ میں میں جاؤں گا کہاں پہ میں دعویٰ یہ دائر کروں گا فوراں کون سا ہوگا یہ سیول کورٹ ہوگی یہ ریونی کورٹ ہوگی یہ بینکنگ کورٹ ہوگی یہ سرویس ٹیبنل ہوگا کہ کہاں پہ میں میں جانا ہے تو یہ آپ نے سب سے پہلے فورم کا یہ تیین کرنا ہے اپنے ذہن میں وہ اپنی کہانی سنا رہا ہے لیکن آپ اپنا لیگل مائنڈ بنا رہے ہیں جورسٹکشن آف دی کورٹ فورم اور دوسرا سیکن یہ فارم آف دی سوٹ ایک ہے فارم آف دی سوٹ ایک ہے فارم آف دی سوٹ کہ یہ کس فارم میں ہم یہ درافٹ کروں گا یہ نیچر آف سوٹ کیا ہوگی یہ سپیسپک پرفارمس کا ہوگا آن دی بیسیس آف کونٹریکٹ یہ سوٹ فار ڈیکلریشن ہوگا یہ سوٹ فار کودشن ہوگا یہ سوٹ فار ریکاوری ہوگا لیکن اس کی نیچر کیا ہوگی یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ڈیفینڈنٹ سائٹ سے آتے ہیں تو ہم ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کرتے ہیں تو ہم پہلے اس دعوے کی فارم کو دیکھتے ہیں کہ یہ فارم کون سی ہے ہم پریلیمنٹی اوجیکشن یہ لیتے ہیں کہ سوٹ آف دی پلینٹیف is not maintainable in its present فارم چونکہ ہمارے سامنے ایک پراپر فارم ہوتی ہے اور یہ پراپر فارم نہیں ہے اب اس پہ چونکہ یہ جو ہم نے پریلیمنٹی اوجیکشن لیا یہ یاد رکھی گا اگر آپ ڈیفینڈنٹ سائٹ سے ہیں تو آپ یہ سٹیریو ٹائپ یہ جو ہوتے ہیں پریلیمنٹی اوجیکشن اور دس اوجیکشن جو ہے وہ ایک دفعہ کمپیٹر والے نے وہ فینڈ کیا ہوئے اور آپ نے دے دے کمپیٹر کو اس بندے کو کہ جناب یہ جواب دعویٰ تیار گار دے اور اس نے وہ روٹین میں ہی سارے وہ لکھ دیئے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آپ اوجیکشن لے رہے ہیں کال اس پہ ایشوز فریم ہو گئی اور ایشوز فریم ہوتے ہیں آؤٹ اپ ڈی پلیڈنگ آف ڈی پارٹیز جو آپ دعویٰ ہوگا اور جو جواب دعویٰ ہوگا یہ آپ کی پلیٹنگ ہے اور پلیٹنگ جب کمپلیٹ ہو گئی تو آؤٹ اپ ڈی پلیڈنگ آف ڈی پارٹیز ایشوز فریم ہوں گئے آٹ اپ آڈین کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایشوز پہ دو قسم کے فریم ہوں گے یہ آپ پہ اونس ہوگا تو آپ کے سامنے جب یہ اونس آگ جب آپ ایشوز یہ فریم کروارے ہیں اوجیکشن لے رہے ہیں ایشو فریم ہو رہا ہے تو آپ نے کل اس پہ ایویڈنس دینی ہے پھر آپ نے اس پہ آجو کرنا ہے تو آپ کے سامنے وہ فائنل آرگومنٹس ہونے چاہیے کہ کل میں نے اسی پوائنٹ پہ یہ دعویٰ خارج کروانا ہے آپ نے اب دیکھنا ہے کہ یہ وہ کہانی کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ سنا رہا ہے تو آپ نے پھر تیسری چیز دیکھنی ہے لیمیٹیشن یہ فارم اپنی سوٹ کو میں نے آفتا ہے اور تیسری ہے لیمیٹیشن کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سوٹ کی لیمیٹیشن کیا ہے یہ کس نیچر کا سوٹ ہے یہ ریکوری کا سوٹ ہے یہ ایک سال کی سوٹ لیمیٹیشن یہ پودشن کا سوٹ ہے یہ سیکشن ایٹ میں فارم کھڑا سپیسی ریڈی فائر میں یہ سیکشن نائن کا سوٹ ہے اب الگ الگ اس کی لیمیٹیشن ہیں یہ کنٹریکٹ کا ہے سپیسی کر فارمس میں آئیں گے اس کی لیمیٹیشن اور ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ ایک سال کی لیمیٹیشن ہے تین سال کی ہے چھ سال کی ہے یہ کس میں فارم کرے گا اور پھر اس لیمیٹیشن کو اگر آپ پلینٹ اپ ہیں تو آپ نے کور کرنا ہے اپنی پلینٹ میں چونکہ پلینٹ کو دیکھا جائے گا اور یہ جو پلینٹ ہے اور ریٹن سٹیٹ پہنے یہ آپ کی پلیٹنگ ہے اور یہ سٹڈ لوہ ہے کہ پارٹیز آر باؤنڈ بائی دیر پلیٹنگز آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے ہیں جب آپ سپریم کورٹ میں آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ نے پہلے دن جب آپ ہسٹے کورٹ میں کیس لے رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کل سپریم کورٹ میں بھی یہی کیس میں نہیں کرنا ہے آپ کے ذہن میں آخری منزل ہونے چاہیے اور آخری اپیل بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ کل میں ہی وقیل ہوں گا اور میں ہی اگر سپریم کورٹ میں کھڑا ہوا تو پھر مجھ سے ہی کوئسٹن کیا جائے گا تو اس ڈرافٹنگ پھر اس طریقے سے آپ نے کرنی ہے کہ اس میں جورسٹکشن کو سامنے رکھتے ہوئے لیمیٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے فارم سوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اب لیمیٹیشن میں یہ یاد رکھئے گا کہ پہلے تو یہ لاؤ تھا کہ وقیل نے بلینٹ یا ریٹن سٹیٹمنٹ رافٹ کر لی اور اگر وہ ٹائم بارڈ ہے کوئی کلیم ہے یا اپیل آپ نے فائل کی اور آپ اپیل کی ایک لیمیٹیشن دی گئی ہے یا رویان آپ نے فائل کی ہے رویو فائل کی ہے اس کی ایک لیمیٹیشن موجود ہے ایک پریسکرائیب لاؤ ہے اور اگر آپ اس سے باہر ہیں تو پھر اس کے لیے سیکشن فائیو ایلیمیٹیشن ایک کی کہ وہ کنڈونیشن آپ ڈیلے گیا آپ اپلیکیشن وہ دیتے تھے اور وہ ڈیلے نارملی کنڈون ہو جاتا تھا کہ چلے یہ وکیل کی غلطی ہے اور وکیل کی غلطی کیوں اس کی غلطی کی وجہ سے پارٹی کو پینلائز نہ کیا جائے وکیل نے غلطی کی ہے رام فورم پہ چلا گیا ٹھیک ہے سوٹ فائل کرنا تھا سیلو کورٹ میں وہ چلا گیا بینکنگ کورٹ میں وہ چلا گیا سیرویس ٹریمیرل میں وہ چلا گیا ریمنیو کورٹس میں تو اگر وہ رام فورم میں چلا گیا تو یہ ایکسکلوٹ کر دی جاتی تھی سیکشن فائیو ایلیمیٹیشن ایک کی اپلیکیشن اگر آتی تو ٹھیک ہے ڈیلے گنڈون ہو جاتا تھا کہ وکیل کی غلطی کی وجہ سے پارٹی کو پینلائز نہ کیا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اب یہ سیٹڈ ڈو ہے اپ تو ڈی لیویل آف ایپکس کوڈ آف دی کانٹری کہ یہ ڈیلے گنڈون نہیں ہوگی یہ لیمیٹیشن جو ہے اسی کے اندر ہی آپ نے آنا ہے اگر آپ رام فورم میں گئے تو وہ ڈیلے گنڈون نہیں ہوگی اور پھر سیکشن فائیو ایلیمیٹیشن کہتے ہیں ایچ ایڈ ایوری ڈی مست بھی ایکسپلین تو پھر آپ اسی ایک پوائنڈ پہ آپ جو ہے وہ آپ کا سوٹ جو ہے وہ ڈیسپلس ہو جائے گا تو اب اگر آپ ڈیفنڈنٹ سائٹ سے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پلینٹ جو اسے فائل کی ہے یہ ویدن ٹائم ہے تو اگر ٹائم بارڈ ہے تو آپ نے یہ اپجیکشن ہے سوٹ آف دی پلینٹ پہ زوپلیسلی بارٹ بائی ٹائم اس پہ ایشو فریم ہوگا کہ ویدر دی سوٹ آف دی پلینٹ اس بارڈ بائی ٹائم او پی ڈی اب یہ آپ ہونے سے ہے وہ آپ یہ آپ نے ثابت کرنا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آپ اپجیکشن لے رہے ہیں اتنے ہی اپجیکشن تین اپجیکشن لیں چار لیں منیمام اپجیکشن لیں کہ آپ کے سامنے وہ لاو بھی ہونا چاہیے وہ ایویڈنس بھی ہونی چاہیے کل آپ نے آرگو کرنا ہے اور اسی کو فوکس کرنا ہے چونکہ یہ جب ایشو فریم ہوگے تو پھر آٹر ٹونٹی رول فائیو کو سامنے رہتے ہوئے کوٹ نے ججمنٹ دینی ہوتی ہے اور ججمنٹ ایشو وائز فائنڈنگ دینی ہوتی ہے تو جب ایشو وائز فائنڈنگ ایک ایک ایشو ڈسکس کیا جائے گا تو آپ نے دس اپجیکشن لے لیے اور آپ کی طرف سے کوئی ایویڈنس نہیں ہے آپ کی طرف سے کوئی آرگومنٹس نہیں ہے کوئی لاو نہیں ہے جو کہ وہ تو کمپیٹر والے وہ لکھے ہیں نا اس نے وہ جو فیڈ ہوئے ہوئے تھے وہ اس نے پرنٹ نکال گیا آپ کو دے دیا اب جو ہے وہ اس پہ آئے گا ایشو نوبر فور آتر صاحب ایشو وائز پلیس پانڈ ڈیفینڈنڈ 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 ڈیفینڈنڈی فیڈ ڈیس چارج ڈیشو اس ڈیس ایشو ڈیس ایشو ڈیس ایشو یا ریڈن سٹیٹ میں ڈراپ کر رہے ہوں تو یہ اس طرح خاص کا پلیٹ میں جب آپ کے پاس کلائنڈ آتا ہے جو رسٹکشن لیمیٹیشن ہوگی فارم آف دی سوٹ فارم آف دی سوٹ اور پھر کوٹ فی یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ کوٹ فی اپلائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور اگر کوٹ فی اپلائی ہوتی ہے تو پھر آپ نے اپنی فی کے ساتھ آپ نے اس کو بھی چارجز بتانے ہوتے ہیں کلائنڈز کو بعض دفعہ کلائنڈز جو ہمارے سروس پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ سیلری پرسن لوگ ہوتے ہیں اب ان کو ایک لیمیٹیڈ انکم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارا خرچہ بتا دیں کہ اس کیس پہ ہمارا کتنا خرچہ آئے گا تو آپ نے اپنی فی بتانی ہے کلنگ کی فی بتانی ہے ٹائپنگ کی فی بتانی ہے کہ یہ ٹائپسٹ اس کو آپ نے دینا ہے آپ نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ اس پہ کوٹ فی بھی لگے گی اور یہ اتنی اپلائی ہوتی ہے اسلام آدمی میکسیمم چونتی سو پچاس ہے یہ اسلام آدم جو کہ قریبوں کا شہر ہے اور یہاں سب سے کم کوٹ فی ہے اور یہاں سٹین پیپر بھی جو ہے وہ پانچ روپے کا سب سے کم پانچ روپے کا سٹین پیپر ہے پنجاب میں جائیں فیضاباد کرس کریں گے پندرہ ہزار روپے کوٹ فی ہے وہ تو ابھی پینڈنگ ہے میٹر ورنہ وہ ساڑھے تیس ہزار روپے ہو گئی تھی تو اس طریقے وہاں منیمہ جو سٹین پیپر جائیں وہ بیس روپے کا ہے وہ جو تنگ گلیوں میں دو دو ڈائی دائی مرنوں میں لوگ رہتے ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں یہ جو ہم پانچ سو اور ہزار اور دو ہزار گلز کے بنگلوں میں جو لوگ رہتے ہیں اسلامباد میں یہ غریب لوگ ہیں اس لیے یہ جو چکے لیجسلیشن یہ کرتے ہیں تو اس لیے اپنے خرچے جو کام رکھتے ہیں کہ میریمہ پانچ روپے اسٹام پیپر ہو کوٹ فی بھی کام سے کچھ یہ ساڑھے تین ہزار چونتی سو پچاس روپے سے زیادہ نہ ہو افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ یہ چیزیں ہیں اب اس میں جہاں تک جورسٹکشن کا تعلق ہے ایک ایمورڈن چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو کوڑا سیون پروسیجر کا یہ پورے پاکستان کے اندر ایک ہی تھا انیس سو آٹھ کا لیکن اب یہ پروونشل سبجیکٹ کر دیا گیا ہے اور تمام پروونشلز کو دے دی گیا ہے لیجسلیشن وہ خود کرے اب تمام صبحوں نے اپنی لیجسلیشن کی ہیں تو اگر آپ نے اسلامباد کے اندر پریٹس کرنی ہے تو اسلامباد کے اندر جو ایکٹ آیا ہے یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا فیبری بائیس فیبری ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور اس میں آپ کے نالج کے لیے کہ آپ کے پاس جب کوئی کیس آتا ہے اور اس کے آپ نے ایک تو یہ ہے کہ دعوی دو کورس میں یہ پروسیڈنگز ہوں گی ایک تو جب آپ آپ سوٹ فائل کریں گے تو مین سوٹ جو ہے وہ ٹرائی ہوگا ایک کورٹ میں اور جو سٹی اپلیکیشن یا مسلینیس اپلیکیشن جو ہوں گے وہ دوسری کورٹ میں ہوگی تو آپ نے دو سیٹ بنانے ہیں اور دو سیٹ جو ہے وہ بنا کر اور دونوں جبوں پہ آپ نے سمنس اور سرویس گرہ نوٹسز کی کروانی کا دعویہ جو ہوگا وہ آپ کا سینئے سیول جیج صاحب کے پاس دائر کریں گے یا ویسٹ ہے ٹھیک ہے وہ سیول جیج اور پانچ کروڑ سے اگر ایکسیڈ کر دی امان تو آپ ڈیسٹرک جیج صاحب کے پاس فائل کریں گے وہ ڈیسٹرک جیج صاحب اپنے پاس بھی رکھ سکتے اور مارکنگ کر کے دوسرے کسی کوڑ میں بھی رہی سکتے ہیں یہ مارکنگ ہوتی ہے یا یہ جو نمبر لگتے ہیں مقدمہ نمبر وغیرہ یہ ڈیٹیل میں میں سارے آپ تو بتاؤں گا سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ سندوق میں جو ڈالتے ہیں اس کی نمبر سارا آپ کو پروسیجر بھی بتاؤں گا کہ یہ کیسے لمبے کیوں ہوتے ہیں اور کس قانون کے تحت ہوتے اور اگر آپ لمبا کرنا چاہیں تو آپ ہوں گا کہ یہ کس کس قانون کے تحت جو ارلی تاریخ نہیں ہو سکتی اور کس قانون کے تحت جو ہے وہ لمبی لمبی تاریخیں ہو سکتی ہیں اور وہ کئی سال جو ہے بیس بیس تیس سال تک جو ہے وہ فیصلے نہ ہو یہ قانون موجود ہے وہ کسی اور موقع پہ کریں گے اس وقت انشار چونکہ جو آپ کے کام کی چیزیں ہیں یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایک کلائنٹ کی اپنی نفسیات ہوتی ہے جب کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو جب آپ اس سے ڈاکومنٹ لیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے پوچھیں آپ ڈاکومنٹ بڑھ آپ خود سوال کرنا شروع کر دیں اس سے اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو اس سے زیادہ پتہ ہے یہ دیکھیں ایک اچھا مقرر وہی ہوتا ہے کہ جو یہ سمجھ جس طرح میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا نالج آپ سے زیادہ ہے مجھ سے اچھا مقرر کوئی نہیں اور میں بہت اچھی تقریر کر رہا ہوں یہ گوبی ہے یہ گوبی ہے اس طرح سمجھتے ہیں گوبی اور میں تقریر کر رہا ہوں اور میں اس طرح جانتا ہو اس طرح سے وکیل کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے یہ جو کلائنٹ آیا ہے مجھے اس سے زیادہ نالج ہے اور جب آپ کو حسن کریں گے آپ و ڈاکومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کرنا شروع کر دیں گے تو وہ سمجھے گا یہ تو سب کو جانتا ہے یہ ہی میرا وطیل ہوگا پھر وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا لیکن جب آپ اس سے پوچھیں گے یہ کیا ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ نہیں جانتا اس کو نہیں پتا پھر وہ کہے گا ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ایک ٹائم دیا ہوا تھا ہم جاتے ہیں کل آپ کے پاس آئیں گے یہ یاد رکھیں وہ کل نہیں آئے گی وہ کبھی بھی نہیں آئے گا چونکہ وہ جان چھڑانے کا بہانہ تلاش کر رہے آپ سے تو اس طریقے سے یہ کچھ نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں وقال جو ہے یہ سیکلوجیکل چیزیں ہوتی ہیں اس میں بہت سی چیزیں کہ آپ ایک تو نالج ہونا چاہیے اور دوسرا آپ تو شو بھی کرنا چاہیے کہ میں یہ زیادہ جانتا ہوں میری لیگل اپروچ میری لیگل گرپ جو ہے وہ اس پہ زیادہ ہے اور دوسرا پھر آرڈا فیڈو کسی جس طرح سے حلیم صاحب نے بتایا کہ ایک تو جب آپ کوٹ میں جائیں اچھا وکیل وہی ہوتا ہے جو کوٹ کے موڈ اور مائنڈ کو دیکھ کے بات کریں اور آپ کو ججز کی نفسیات کا بھی پتہ ہونا چاہئے آپ نے اس سے ریلیف لینا ہے تو آپ اس کے مزاج کے خلاف بات کریں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو ریلیف نہیں دے گا آپ نے اس کے مزاج کے مطابق چلنا ہے اور آپ کلائنٹ تیاری سے جاتے آگے دیکھتے ہیں کہ ججز صاحب کا موڈ آف ہے وہ ریڈر کو جاڑ رہے ہیں سٹینو کو جاڑ رہے ہیں ناچکا سے کو کہہ رہے ہیں فائل اٹھا کے ادھر ادھر پھینک رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آج ان کو گھر سے ناشتہ نہیں ملا آج یہ گھر سے لڑ گئے ہیں تو آپ اپنا کیس بچا لیں بجائز کے آپ اس کے مون کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں سر وہ کہتے ہیں وکیل صاحب تاریخ لے لیں بہت ضروری ہے جنہ آپ لازمی بحث کرنی ہیں اچھا اللہ ہو بھئی اس کی فائل کریں بحث تو آپ کیا سمجھ دیں کہ وہ آپ کو ریلیف دے لے گا آپ اس کے مزاج کے خلاف جا رہے ہیں تو جب آپ دیں کہ سر جیسے جو آپ سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کون سے قیامت آگئی ہے وہ خوش ہو جائے گا یعنی آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا آپ نے اس کو نہیں بنتا آپ نے آرگو کیا لیکن کوئی دکھومنٹ نہیں آپ کا اور ورشن ہے سارا لیکن وہ آپ کو سٹے گرانٹ کر دیتا ہے سٹے آپ کنفرم کر دیتا آرڈر آئیم کی اپلیکیشن وہ سب کر لیتا کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا اور آپ ہنڈر پرسن سٹے بنتا ہے قریب ہے انٹرویو کا بھی ہماری امید ہے کہ آپ سب لوگ ہمیں خوشی ہوتی ہے جو نئے لوگ آتے ہیں خاص کر بیگیا سے کاجاز انیورسٹری سے اور اسلام انیورسٹری سے جو سٹوڈنٹس آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں وہ بڑے پریلینٹ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور اس سے ہمیں غسلہ ہوتا ہے کہ ہمارا اس لاغ کے حوالے سے فیوچر جو ہے وہ بہت برائٹ ہے اور یہ جو ہمارے میڈیا کے اندر پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا ہو یہ جس میں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وکلا گردی کے حوالے سے اکہ دکہ وہ لوگ جو اس قسم کے لوگ ہیں یا پروپیشن کے اندر آئے ہیں وہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے آپ لوگ جب آگے آئیں گے آپ لوگ جب بار میں آئیں گے آپ بچے وکیل بنیں گے اور اچھے وکیل کے علاوہ آپ بار اسوسییشن میں آئیں گے بار کونسل میں آئیں گے